بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر کے لوگ بھی فصیل پر چڑھ کر مسلمانوں کے لشکر کی طرف دیکھ رہے تھے اس موقع پر ابو فہر نے محمد بن سالم کی طرف دیکھتی ہوئے کہنا شروع کیا ابن سالم لشکر میں سے چند دستے لو اور میرے ساتھ آؤ ابن سالم پیچھے ہٹا اپنے لشکر میں سے چند دستے اس نے علایدہ کیے اور ابو فہر کے پاس آن کھڑا ہوا ابو فہر نے پھر اسے مخاطب کیا لشکر کو یہی رہنے دو تم ان مسلح دستوں کے ساتھ آؤ میں دراصل بذرم کی فصیل کا جیزہ لے کر اپنے لشکر کا پڑاؤ کرنا چاہتا ہوں میں اس مناسب جگہ کا جیزہ لینا چاہتا ہوں جہاں پڑاؤ ہمارے لئے مفید ہوگا محمد بن سالم نے اسبات میں گردن ہلاتے ہوئے ابو فہر کی اس تجویے سے اعتفاق کیا پھر ابو فہر اور محمد بن سالم نے مسلح دستوں کے ساتھ شہر کی فصیل کے گرد سمندر کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک چکر لگایا پھر ایک جگہ وہ رک گیا اور کہا کہ لشکر کو اس جگہ پڑاؤ کرنا چاہیے یہ حکم ملتے ہی آن کی آن میں وہاں پڑاؤ کر لیا گیا دور دور تک خیمیں نصف کر دئیے گئے جس وقت ایسا ہو رہا تھا ایک بار پھر ابو فہر، سلیمان بن آفیہ، محمد بن سالم، سعید بن مسلم، محمد بن سندی اور ابو رافع کے علاوہ چند دیگر سالاروں کے ساتھ کڑاؤ تھا کہ ان سب کو مخاطب کرتے ہوئے اس نے کہنا شروع کیا میرے عزیز ساتھیو گو میں نے بلرم کی فصیل کے عرد گرد دور تک چکر لگایا ہے اور اس کے استحکام کا جائزہ لے چکا ہوں فصیل پر چھڑ کر اسے فتح کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے شہر کے اندر ایک خاصا بڑا لشکر بھی ہے جو مدافعت کرے گا اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ شہر سے باہر بھی بہت سی قوتوں سے ہمیں ٹکرانا پڑے گا ان میں رومن جرنیل ملاسین اور میگور کے علاوہ وینس کا جرنیل ٹرانسلو بھی ہے اٹلی کی ریاست لمبارٹ کا حکمران کسی کارڈس بھی ان کی مدد کو پہنچے گا اور ہم پر حملہ آور ہونے کی کوشش کرے گا مسینہ کعبالی آنرو بھی اپنے لشکر کے ساتھ یہاں آئے گا اور یہ سب قوتیں مل کر ہم پر شب خون مارے گے یا دن کے وقت ہم سے ٹکرانے کی کوشش کریں گے تاکہ وہ ہماری توجہ بلدرم پر حملہ آور ہونے سے ہٹا سکیں اور ہم نے شہر کے نباح میں رہتے ہوئے نہ صرف یہ کہ بلدرم کو اپنے سامنے مغلوب کرنا ہے بلکہ ان ساری حملہ آور قوتوں سے ٹکرا کر اور ہر صورت میں ان ساری قوتوں کو شکست دے کر مار بگانا ہے اور یہ کوئی آسان کام نہیں اس کے لئے ہمیں بڑی محنت جدوجہد اور بڑی سائی کرنی ہوگی یہاں تک کہنے کے بعد ابو فحر توڑی دیر کیلئے رکا کچھ سوچا اس کے بعد خصوصیت کے ساتھ وہ باری باری سلمان بن آفیہ اور محمد بن سالم کی طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا ابن سالم اور ابن آفیہ میرے عزیز ساتھیوں میں تم دونوں کے ذمہیں ایک کام لگا رہا ہوں بذرم کی ارد گرد بے شمار چوٹے بڑے درخت ہیں تم دونوں رات کو یہ کام کرو گے کہ کچھ دستوں کو اپنے ساتھ لوگے رات ہی رات کو درخت کاٹ کر پڑاؤ کے اندر دیر کر دی جائیں گے اور اگلے روز دن کے وقت لشکر کے سنہ کٹے ہوئے درختوں سے مجنگے بنانے کا کام شروع کر دیں گے میری بات یاد رکھنا مجنگوں کے بغیر بذرم کو فتح کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا ابو فحر توڑی دیر کیلئے رکا اس کے بعد اس نے دوبارہ کہنا شروع کیا سعید بن مسلم اور محمد بن سندی تم کچھ دستوں کو اپنے ساتھ رکھو گے رات کی تاریخی میں تم دونوں بھی ایک کام کرو گے میں نے دیکھا ہے شہر کے نواہی علاقے کے علاوہ سمندر کے کنارے بھی بے شمار پتر ہیں تمہارے ذیمے یہ کام ہے کہ رات کی تاریخی میں حرکت میں آؤ اور اپنے کچھ دستوں کو اس کام میں لگاتی ہوئے لشکر گاہ کے اندر پتروں کے ڈھیر لگا دو جو مجنگوں کے ذریعے شہر کی فصیل پر گرانے کے کام آئیں گے تم لوگوں کے بعد میرا اور ابرافے کا کام ہوگا کہ ہم جا کر کچھ لشکر کو سونے کا موقع فراہم کریں گے باقی دستوں کے ساتھ پیدا رہتے ہوئے لشکر گاہ کی حفاظت کریں گے تاکہ رات کی تاریخی میں کوئی ہم پر شب کو نہ مار سکے ابن سالم یہاں سے جانے کے توڑی دیر بعد تم دو نیڈر قسم کے جوانوں کو میرے خیمے میں بیجنا میں انہیں سارا معاملہ سمجھا دوں گا وہ کل صبح قاصد بن کر بلرم کے رومن حاکم کے پاس جائیں گے اسے پیغام پہنچایا جائے گا کہ اگر وہ جنگ کے بغیر بلرم شہر ہمارے حوالے کر دے تو اسے اور اہل شہر کو مکمل طور پر آمان اور تحفظ دیا جائے گا اسے یہ بھی بتا دیا جائے گا کہ اس پر یہ بھی آیا کر دیا جائے گا کہ اگر اس نے ہماری اس امن کی دعوت کو قبول نہ کیا تو اس پر وہ جنگ مسلط کریں گے کہ اسے ہمارے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہونا پڑے گا محمد بن سالم نے ابو فہر کی اس تجویز سے اعتفاق کیا پھر ابو فہر دوبارہ پھول پڑا آؤ اب سب مل کے جو معاملہ ہم نے تائے کیا ہے اس کے انتظامات اللہ شکر کے کھانے کا احتمام کریں اس پر سب ابو فہر کے ساتھ ہو لیے تھے اگلے روز ابو فہر کے دو قاصد بلرم شہر میں داخل ہوئے اور ان کو بلرم کے رومن گوونڈر مسکولہ کے سامنے پیش کیا گیا اس وقت قصر کے کمرے میں مسکولہ کے دائیں بائیں اور سامنے اسکری سپہ سلاروں کے علاوہ بلرم کی امائدین بھی بیٹھے ہوئے تھے دونوں قاصدوں کو جب مسکولہ کے سامنے پیش کیا گیا تو مسکولہ نے ان دونوں کی طرف دیکھتی ہوئے پوچھ گیا میرے چوبیدار نے مجھے بتایا ہے کہ تمہیں مسلمانوں کے سالار محمد بن عبداللہ نے میری طرف بجھویا ہے کہو تم اس کی طرف سے میرے لیے کیا پیغام رکھتے ہو دونوں قاصدوں نے سلاح مشورہ کی خاطر ایک دوسرے کی طرف دیکھا کوئی فیصلہ کیا پھر ان میں سے ایک بول پڑا مخترم مسکولہ آپ کے چوبیدار نے آپ کو درست بتایا ہے ہمیں ہمارے سالار محمد بن عبداللہ نے بیچا ہے آپ جانتے ہیں ہمارا لشکر شہر کے مشرقی حصے میں پڑاؤ کر چکا ہے دونوں کو قاصدوں کی صورت میں آپ کے پاس بجھوانے کا بڑا مقصد یہ ہے کہ ہمارا سیپہ سالار اعلیٰ جسے ہم محمد بن عبداللہ کے بجائے ابو فحر کہہ کر بکارتے ہیں اس کی خواہش یہ ہے کہ تم بغیر جنگ اور ٹکراؤ کے شہر ہمارے حوالے کر دو اگر تم ایسا کرنے پر رضا مند ہو جاتے ہو تو شہر کے ہر فرد کو آمان دے دی جائے گی اور سب کی ہی حفاظت کا زیمہ لیا جائے گا قاصد جب خاموش ہوا تو کھا جانے والے انداز میں مسکولہ نے اس کی طرف دیکھا پھر اس نے ایک بھیانک کہکہ لگایا اور بڑی غزبناک آواز میں وہ بول پڑا تو گویا ہماری ہی سرزمین میں تمہارا سیپہ سالار ہمیں ہمارا شہر حوالے کرنے کی دمکی دیتا ہے ساتھ ہی یہ بھی بتاتا ہے کہ اگر ہم شہر اس کے حوالے کر دیں تو ہمیں آمان دے دی جائے گی اپنے اس سالار سے کہنا کہ بذرم شہر کی فصیلیں بڑے بڑے پتر تراش کے بنائے گئے ہیں اگر وہ ساری عمر بھی شہر کی فصیلوں سے سر ٹکراتا رہے تو اسے فتح نہیں کر سکے گا ماضی میں بڑے بڑے حملہ آور بڑی بڑی قومیں اس شہر کی فصیل سے ٹکرا کر پاش پاش ہوئیں اور ناکامی کامو دیکھتے ہوئے لوٹ گئی تھی مسکولہ کے ان الفاظ پر قاصد نے بھی عجیب سے انداز میں اس کی طرف دیکھا پھر بول اٹھا محترم مسکولہ اگر ماضی میں کوئی حملہ آور بذرم شہر کی فصیلوں سے ٹکرا کر واپس چلا گیا تھا تو یہ اس کی گمدوری اس کی ناکدر بکاری ہوگی مسکولہ یاد رکھنا جس سالار نے ہم دونوں کو تمہاری طرف روانہ کیا ہے وہ ایسا سپہ سالار ایسا بیدار ذہن فرزند ہے کہ اس کے سامنے آپ کی دیواریں لمحہ بر بھی ٹہر نہ سکیں گی ساتھ ہی میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اپنے حملوں میں سوئے بچوں جاکتی عورتوں دل گریفتہ اور افسردہ بوڑوں کیت کلیانوں باغ اور تاکستانوں سے کوئی غرض نہیں رکھتا ہر چیز کو محفوظ رہنے دیتا ہے تاہم جو لوگ تلواریں سوندھ کر اس کے سامنے آتے ہیں وہ انہیں سہرا کی کھوک ساندھا بے مفہم تحریروں جیسا بانج بنا کر رکھ دیتا ہے جب وہ کسی پر حملہ عبر ہوتا ہے تو اسے راہ کا پتر سمجھ کر ٹوکروں پر رکھتا ہے جب تک کاسد بولتا رہا مسکولہ چپ چاک اسے سنتا رہا تاہم اس کے چہرے پر تاثرات اس کی آنکھوں میں بھل کاتے جذبے اس بات کی غمازی کر رہے تھے کہ وہ کاسد کی گفتگو کو انتہا درجے کا ناپسند کر رہا ہے کاسد جب خاموش ہوا تب اس نے کہنا شروع کیا یقیناً تم نے اپنے سپہ سیلار کی بہادری اور اس کی شجاعت کا اظہار کرنے کیلئے اچھے الفاظ استعمال کیے ہیں یہ میری طرف سے جا کے اپنے سپہ سیلار سے کہنا کہ گزری روتوں میں بڑے بڑے حملہ آور اس شہر پر قبضہ کرنے کیلئے آئے لیکن ہم نے ان سب کو اڑا کر رکھ دیا مسلمانوں کے سپہ سیلار کے قاسدو یہ وفا کا شہر ہے اس کے خشت کے گروہ میں رہنے والے تمہارے سپہ سیلار کی جرتمندی کے شوق کو کھنڈروں میں تبدیل کر کے رکھ دیں گے قبل از وقت تمہیں اور تمہارے سپہ سیلار کو تنبیہ کرتا ہوں کہ اگر اس نے بدرم شہر پر حملہ آور ہونے کی کوشش کی تو اس شہر کا محافظ لشکر اور اس شہر کے رہنے والے لوگ اس کے اور اس کے لشکیوں کے منشور سے اس طرح گزر جائیں گے جس طرح بینائی کے محدب عدسے سے روشنی کی کوششیں گزر جاتی ہیں اس بار پہلے قاسد کے بجائے دوسرے قاسد کی چاہتی تھن گئی اور اس نے مسکولہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا حاکم بلرم مسکولہ کو خبر ہو کہ جو دھمکی آمیز الفاظ اس نے استعمال کیے ہیں ان الفاظ کا اثر نہ ہم پر نہ ہمارے سپہ سیلاروں پر ہوگا نہ ہوتا ہے بلکہ ان کی رد عمل پر وہ سنگاری سے شولہ بن کر بڑھے کھٹے گا مسکولہ نے دوسرے قاسد کی گفتگو کو بھی ناپسند کیا اور انتہائی بیزاری کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا میں اب تمہارے سپہ سیلار کے متعلق کوئی بات سننا نہیں چاہتا جو اسے کہہ دو کہ جو کرنا ہے کر لے اس کے ساتھی مسکولہ نے دونوں قاسدوں سے اجازت لی اور وہ وہاں سے چلے گئے تھے اسی روز ان دونوں قاسدوں نے مسکولہ کے جواب سے ابو فہر کو آگاہ کر دیا تھا رد عمل کے طور پر ابو فہر نے جنگ کی تیاریاں شروع کر دی تھی جس روز ابو فہر نے بدرم پر حملے کی ابتدا کرنی تھی اس سے ایک روز قبل مغرب کی نماز کے بعد اس نے اپنے خیمے کے بہر کھلے میدان میں سارے سالاروں کو جمع کیا تب ابو فہر نے انہیں مخاطب کیا میرے عزیزو ہم نے جو بدرم کے والی مسکولہ کو ابن شانتی سے شہر حوالے کرنے کا پیغام دیا تھا وہ اس نے رد کر دیا ہے اور ایسا وہ کسی علت کسی وجہ سے کر رہا ہے اسے اگر صرف شہر کے اندر اپنی طاقت پر بروسہ ہوتا تو اب تک ہمارے سامنے ہاتھیال ڈال چکا ہوتا اور شہر کو ہمارے حوالے کرنے پر فخر محسوس کرتا لیکن اسے بہت سی بیرونی قوتوں سے مدد کی امید ہے وہ جانتا ہے جب ہم بدرم کا مخاصرہ کریں گے تو رومن جرنیل ملہسین اور میگور کی علاوہ وینسی جرنیل ٹرانسلو بھی ہمارے خلاف حرکت میں آئے گا مسینہ کا رومن والی آندرو اس کی مدد کیلئے پہنچے گا یہ بھی امید کی جا سکتی ہے ہٹلی کی سب سے بڑی ریاست لیمبارٹ کا وحشی حکمران سیکارڈس اپنے دستوں کے ساتھ بدرم کی مدد کیلئے خود لشکر لے کر آئے گا ان ساری قوتوں کی وجہ سے بدرم کی حاکم مسکولہ کی گردن فاولات کی طرح اکڑ گئی ہے اس میں اجزی اور انکساری نہیں رہی اب ہماری ہنرمندی اور سنائی یوں ہونی چاہیے کہ ہم مسکولہ کی اکڑی ہوئی گردن کو اپنے سامنے ختم کر دیں اور مجھے امید ہے کہ ہم ایسا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے کل سے میں اپنے حملوں کی ابتداء کر رہا ہوں میں تمہیں یہ بھی بتا دوں کہ آج رات بھی ہم پر شبخون مارا جا سکتا ہے اور ہمیں اپنا دفاع کرنا ہوگا دن کے وقت بھی رومنوں کے دوسری مختلف بیرونی قوتیں چاروں طرف سے ہم پر حملہ عبر ہو سکتی ہیں اور ان ساری قوتوں سے نمٹتے ہوئے ہم نے بلرم شہر کو زیر کرنا ہے اور مجھے امید ہے کہ خدا ان قدوس کی ایانت اگر ہمارے ساتھ رہی تو ہم ایسا کر گزریں گے یہاں تک کہنے کے بعد ابو فحر رکا اس کے بعد ہاتھ کے اشارے سے اس نے ساد بن مسلم اور محمد بن صندی کو اپنے قریب بلایا جب وہ دونوں بالکل اس کے قریب ہو گئے تب اس نے ان دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا میرے عزیزو تم دونوں کے سپرد میں ایک کام کر رہا ہوں غلویا میں لشکر کے وہ دستے جو تمہاری کمانداری میں کام کرتے رہے ہیں یہاں بھی وہ تمہاری کمانداری میں ہی رہیں گے میں چاہتا ہوں کہ کوئی ایسا انتظام کیا جائے کہ دشمن اگر رات کو ہم پر شب خون مارے تب بھی اور اگر دن کے وقت حملہ آور ہو تب بھی ان انتظامات کے تحت ہم دشمن کو اپنی نزدیک نہ آنے دیں اور دور ہی سے مار بگائیں کافی سوچ و بیچار کے بعد جو بات میری سمجھ میں آئی ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ رات تم دونوں اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ حرکت میں آؤگے اپنے پڑاؤ کے پشتی جانب کے علاوہ دائیں بائیں ذرا ہٹ کے مورچہ نمہ لمبے لمبے گھڑے کھود دیے جائیں گے مخالف سمت گھڑے کھودنے سے جو مٹی نکلے گی انہی کے دمدمیں بنا دیے جائیں گے انہی کھڑوں کے اندر بہترین تیر انداز بیٹھا دیے جائیں گے جو بدل بدل کر دن رات ان کھڑوں کے اندر رکھتے ہوئے اپنے فرائض سر انجام دیں گے ان مورچوں کے اندر کام کرنے والے مجاہدوں کا کام یہ ہوگا کہ اگر دن کے وقت کوئی حملہ آور ہونے کیلئے آتا ہے تو اسے اپنے تیروں کی بوچار پر رکھ لیں اسے چلنے کر کے رکھ دیں اگر رات کو کوئی شب خون مارنے کی کوشش کرتا ہے تب بھی اپنے تیروں سے انہیں چلنے کر دیں مجھے امید ہے کہ اگر ہم چند روز تک ایسا کریں تو پیرونی قوتوں کو خبر ہو جائے گی کہ ہم نے اپنے دفاع کے خاطر فا انتظامات کر رکھے ہیں ابو فہر توڑی دیر تک خاموس رہا اس کے بعد اس نے سلیمان بن آفیہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا ابن آفیہ میرے بھائی ماضی میں جو لشکر تمہاری کمانداری میں کام کرتا رہا ہے وہ تمہارے ماں تحت ہی رہے گا ابو رافید تمہارے نائب کی حیثیت سے کام کرے گا دشمن اگر دن کے وقت حملہ آور ہوتا ہے یا رات کو شب خون مارتا ہے تو ہمارے وہ جوان جو سعید بن مسلم اور محمد بن صندی کے تحت کام کریں گے اور مورچوں میں بیٹھ کر اپنی تیر اندازی سے حملہ آوروں کو روکیں گے تم ان کی مدد اور ایانت کرو گے تم لوگ اس وقت تک حرکت میں نہیں آوگے جب تک دشمن مورچوں کو کھاند کر آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرتا اگر تم دیکھتے ہو کہ ہمارے تیر اندازوں کی تیر اندازی کے باعث دشمن پیچھے ہٹ گیا ہے تو تمہیں حرکت میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی اور اگر تم یہ دیکھو کہ تیر اندازوں کی تیر اندازی کے باوجود اور اپنا بے پناہ نقصان کروانے کے باوجود بھی حملہ آور تیر اندازوں کے قریب آتے ہیں اور ہمارے پڑاو پر حملہ آور ہونے کی کوشش کرتے ہیں جب تم دونوں حرکت میں آوگے اور اپنی تیر اندازوں کی مدد سے حملہ آوروں کو پسپا کرنے کی کوشش کروگے ابن آفیا تمہاری اور ابو رافی کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جب حملہ آور تیر اندازوں کے قریب آ جائیں اور انہیں اگر کرنے کی کوشش کریں تو پہلے حملے کے طور پر تم بھی ان پر اپنی لشکیوں سے بے پناہ تیر اندازی کراؤ مجھے امید ہے جب مورچوں میں بیٹے ہوئے ساد بن مسلم اور محمد بن سندی کے جوان تیر اندازی کریں گے اور اس کے ساتھ تم دونوں کی لشکری بھی ان پر تیر اندازی کریں گے تو دشمن یقیناً بوکلا کر پلٹ جائے گا اور اگر اس قدر تیر اندازی کے بوجود بھی دشمن آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر تم اور ابو رافی ان پر حملہ آور ہو جاؤ جب وہ ہمارے خودے ہوئے مورچوں کے قریب آ جائیں تب مورچوں میں بیٹے جوان بھی نکل کر تمہارے ساتھ دشمن پر حملہ آور ہو جائیں گے اس طرح مجھے امید ہے کہ ہم بیرونی قوتوں کو روک دیں گے بہرحال یہ بھی ممکن ہے کہ بیرونی قوتیں جو ایک سے زائد ہیں وہ زور مارتے ہوئے اور تم لوگوں کو پسپا کرتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کریں ایسی صورت میں میری طرف سے بیرد عمل کا اظہار ہوگا وہ اس طرح کہ جب تم دشمن کی خلاف مصروف فکار ہو جاؤ گے تمہیں اور محمد بن سالم تو شہر پر حملہ آور ہوتے رہیں گے لیکن جب دشمن تمہیں پسپا کر کے پڑھاؤ کی طرف آئے گا تو محمد بن سالم تو شہر کی قوتوں کے ساتھ مصروف جنگ رہے گا میں پلٹوں گا اور تمہاری مدد کو پہنچوں گا اور مجھے امید ہے اس طرح ہم بیرونی قوتوں کو اپنے پڑھاؤ کی نزدیک نہیں آنے دیں گے یہ طریقہ کار دن اور رات دونوں وقت دہرائے جائے گا یہاں تک کہنے کے بعد ابو فہر لمحہ بر کے لئے خاموش ہوا کچھ سوچا اس کے بعد وہ اپنے سالاروں کو مخاطب کرتے ہوئے پھر کہہ رہا تھا اس سارے کھیل میں ایک تیسری صورت بھی ہمارے سامنے آ ساتھی ہے اور وہ یہ کہ اگر میں محمد بن سالم کو شہر کی قوتوں کے سامنے اکیلا چھوڑ کر ابن آفیہ تمہاری اور ابو رافی کی مدد کیلئے آتا ہوں تو تیسری صورت ہمارے سامنے یہ بھی آ سکتی ہے کہ شہر کے اندر جو دشمن کا لشکر ہے وہ شہر پناہ کا دروازہ کھول کر محمد بن سالم پر حملہ آور ہو سکتا ہے اس طرح ہمیں ناقابل تلافی نقصان بھی پہنچا سکتا ہے ہمیں دشمن کی اس متوقع یلغار کو بھی ناکام بنانا ہے میرے عزیزو جب تم یہ دیکھو کہ میں سلیمان بن آفیہ اور ابو رافی کی مدد کیلئے محمد بن سالم کا ساتھ چھوڑ کر پیچھے ہٹ گیا ہوں اور بلدرم کی شہر پناہ کے اندر جو لشکر ہے وہ اکیلے محمد بن سالم پر حملہ آور ہونے والا ہے تو تم سب کا ایک فل فور رد عمل ہونا چاہیے سب سے پہلے محمد بن سالم فوراں پیچھے ہٹ جائے گا اس لئے کہ دشمن کی اخلاف ہم دو مخاص نہیں کھولنا چاہتے سلیمان بن آفیہ میں چونکہ اس وقت تمہارے اور ابو رافی کے ساتھ ہوں گا لہٰذا ہم سب مل کر بھی فوراں بائیں جانب پیچھے ہٹیں گے محمد بن سالم بھی اپنی لشکر کے ساتھ بائیں طرف ہو جائے گا جو لشکری سعید بن مسلم اور محمد بن صندی کے ماتحد کام کر رہے ہوں گے وہ بھی ہمارے ساتھ بائیں طرف ہٹ جائیں گے اس طرح دشمن کے دونوں لشکروں کو آپس میں مل جانے کاموں کا فراہم کیا جائے گا یہ بات بھی ذہن میں رکھنا کہ شہر پر حملہ آور ہونے کی ابتداء ہم اپنے پڑاؤ کے دائیں جانب سے کریں گے لہٰذا جب ہم بائیں طرف ہٹیں گے تو ہم اپنے پڑاؤ کے قریب آ جائیں گے دونوں لشکر شہر سے نکلنے والا اور شہر کے باہر سے ہم پر حملہ آور ہونے والا جب مل جائیں گے تب میں اپنے رد عمل کا اظہار کروں گا وہ اس طرح کے لشکر فیل فور تین حصوں میں پڑ جائے گا ایک میرے پاس دوسرا محمد بن سالم کے پاس اور تیسرا سلیمان بن آفیہ کے پاس محمد بن سالم اور سلیمان بن آفیہ اپنے پڑاؤ کے آگے آگے رہتے ہوئے دشمن کے متحدہ لشکر کو اپنے ساتھ مصروف جنگ رکھیں گے میں اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ بذرم شہر کی شہر پناہ کے اس دروازے کی طرف جاؤں گا جس سے نکل کر دشمن ہم پر حملہ آور ہوگا میں دشمن کے شہر کے اندر جانے کے راستے مصدود کر دوں گا اور اس سمت سے حملہ آور ہوں گا اس طرح سامنے اور پہلو سے جب ہم دشمن پر ضرب لگائیں گے تو مجھے امید ہے کہ دشمن کو ہم اپنے آگے اس طرح بگائیں گے جس طرح توفان کی آگے خاص و خاشاک اڑتی ہے میرے عزیزو اگر صرف بیرونی قوتیں ہم سے ٹکرائیں اور شہر پناہ سے لشکر باہر نہ نکلا اور ہم شہر پناہ کے کسی حصے کو تھوڑ دیں تب بھی اگر دشمن چھوٹے ہوئے اس حصے سے نکل کر ہم پر حملہ آور ہوں تو جو طریقہ کار ہم نے بنایا ہے اسی کے مطابق عمل کیا جائے گا میں اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ دروازے کی طرف جانے کے بجائے شہر پناہ کے چھوٹے ہوئے حصے کی طرف جاؤں گا اور وہ راستہ دشمن کیلئے مصدود کرتے ہوئے اس کے پہلو پر ضرب لگاؤں گا مجھے امید ہے اس طرح دشمن کو زیر کرتے ہوئے ہم بذرم شہر پر قبضہ کر لیں گے ابو فہر کی اس گفتگو سے سارے سالار مطمئن ہو گئے تھے پھر ابو فہر کے کہنے پر ہر کوئی اپنے اپنے کام میں لگیا تھا